اسلام علیکم یہ دو تین دفعہ میرے ساتھ ہو چکا ہے کہ میں نے یہ فیس بک پر بھی دیکھا ہے کئی بار مختلف جو پولٹیکل پرگرام ہوتے ہیں وہاں پر بھی میں نے ان سیاستدانوں میں سے کسی کی زبانی یہ سنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ نشا کرتے ہیں اور کچھ نے تو یہاں تک کہہ ڈالا کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ کوکین کا نشا کرتے ہیں ٹھیک ہے بھائی صاحب ان کی بات اب اب آپ آپ جو ہیں نا آپ میری طرح باشور ہیں اکل رکھتے ہیں سوچ رکھتے ہیں آپ اور میں اپنے دماغ کا استعمال رکھ کرتے ہیں ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو اپنا دماغ کہیں رکھ کر بھول گئے ہیں تو آپ ذرا اب میرا ساتھ دیجئے گا میرے ساتھ سوچئے گا اگر اختلاف ہے تو کمنٹ میں لکھیے کہ آپ کو کس بات سے اختلاف ہے آپ اپنے شہر میں چلے جائیں آپ کو پتا ہے آپ کے شہر میں نشائی کہاں پڑے ہوتے ہیں یعنی کہ میں چالیس کا تقریباً ہو گیا ہوں تو میں نے بھی نشائی دیکھیں نشائیوں سے تو چلا نہیں جا رہا ہوتا وہ تو دو قدم نہیں بھر پاتے یعنی کہ اور ان سے اگر آپ گفتگو کریں تو وہ صبح کی شام شاب کی صبح ان کی باتوں میں بھی ربط نہیں ہوتا یہ حالت ہوتی ہے نشائیوں کی ٹھیک ہے اور ادھر ہم دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کو اس بندے کے چلنے سے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنا انرجیٹک آدمی ہے اس کی یعنی کہ گفتگو آپ دیکھیں اس کے اندر جو ربط ہوتا ہے یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ وہ بوش جو ہے نا وہ دو لفظ نہیں بول سکتا اور بارک اپامہ جو ہے نا وہ پیراغراف میں گفتگو کرتا ہے ہمارے ملک میں بھی عمران خان جو ہے نا وہ اتنا ہی پڑا لکھا ہے عمران خان بھی جب گفتگو کرتا ہے آپ غور کیا کریں پیراغراف میں گفتگو کرتا ہے اس کو سمجھنے کے لئے آپ کو ہمتاں گوش رہنا پڑتا ہے کہ پوری بات شروع سے انڈ تک سنوں گا تو سمجھ میں آئے گی یہ نہیں دو لفظی تین لفظی گفتگو نہیں ہوتی ایسی گفتگو جس کے ذہن میں اتنا ربط ہو وہ بندہ نشا کرتا ہوگا یہ تو یعنی کہ پتہ نہیں یہی ہے نا کہ ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ان کے وہ فالوار جو دماغ کی رکھ کر بھول گئے ہیں وہ ان کی بات کو مان لیتے ہیں اور فیس بک اور سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی اور فوٹو یہ وہ بغیرہ کر کے کہ عمران خان کو کین کا نشاہ کرتا ہے اب آپ اور میں تھوڑی دیر کے لئے ان لوگوں کی یہ بات مان لیتے ہیں عمران خان جی ٹھیک ہے جی ہم مان لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا نا غصے نہ ہوں آپ ہم مان لیتے ہیں مان لیا اب یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ چیلنج یہ ہے کہ بھئی صاحب عمران خان صاحب بھی حاضر ہیں ہم ان سے درخواست کرتے ہیں عمران خان صاحب سے ہاتھ پون جوڑیں گے مان جائیں گے وہ اپنے فالورز کی باتیں وہ کیوں نہیں مانیں گے ان کو منا لیں گے ہم ان کو مناتے ہیں کہ بھئی صاحب ان کے ساتھ جو ہے نا باقی یہ جو لیڈران ہیں باقی جو سترہ جماعتیں ہیں آصف زرداری بلاول گھٹو کے بھی بیچ میں ڈال دو اس کو بھی مولانا فضل الرحمان شباز شریف نواز شریف یہ سارے آ جائیں ان کے جو جو بھی بڑے جیدار قسم کے لوگ ہیں جن کو یہ اپنا شیر سمجھتے ہیں وہ سارے شیر جو ہے نا میدان میں لے آئیں ٹھیک ہے پھر ہم کہتے ہیں جی عمران خان کے ساتھ میراثن لگاؤ میراثن یہ ہے کہ عمران خان صاحب وزیراعظم ہاں اس میں لگا لیں پارلیمنٹ میں لگا لیں اس کے گرد ایک دائرہ بنا لیتے ہیں پروٹیکٹڈ ایریا ہے اس میں عمران خان صاحب بھی بھاگتے ہیں آپ بھی بھاگیں اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب پارلیمنٹ کے کتنے چکر لگاتے ہیں اور آپ کتنے لگاتے ہیں عمران خان نے صبح سے شام تک ایک بار رکھ کے یعنی کہ پانی پی لیا تو الگ بات ہے آپ سے تو پہلا چکر پورا نہیں ہونا اور یہ لوگ آ کر بات کرتے ہیں عمران خان کے اوپر بھئی صاحب اتنا انرجیٹک آدمی جیسے میں نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو اگر اتنا شوق ہے یہ چیلنج ہے یہ ان تمام جاتماتوں کے لئے چیلنج ہے یہ جو دوسرے وہ دماغ جہاں رکھ کر بھول گئے ہونا آپ لوگ یہ آپ لوگوں کے لئے چیلنج ہے اپنے لیڈرانز کو لے کے آؤ اور ہم عمران خان کو لے کے آتے ہیں اپنے لیڈرانز سے کہو کہ عمران خان کے ساتھ آ کے یہ جو ہے نا پارلیمنٹ کے گرد چار چکر تو لگا لیں پھر دیکھنے کس کی سانس چڑھتی ہے اور بیچ میں یعنی کہ کنٹرول کے طور کے اوپر ہم کرتے ہیں سٹیڈی سینٹسٹ ہے مجھے پتہ ہے کیسے کرتے ہیں کنٹرول کے طور پر راول پنڈی اور گرد و نواز سے دس پندرہ نشائی بھی لے آئیں گے ان کو بھی ساتھ دڑا لیں گے دیکھ لیں گے کہ وہ نشائی کتنا دوڑتے ہیں اور ہمارے عمران خان صاحب کتنا دوڑتے ہیں اور آپ کے جو یہ لیڈران ہیں یہ کتنا دوڑتے ہیں تو بھائی صاحب یہ جھوٹ پہ جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کہ لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں جیسے وہ ہوتا ہے نا چروہ میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کو بھی بتا رہا ہوں چروہ کیا کرتا ہے وہ بھیڑوں کو لے کے جا رہا ہوتا ہے بھیڑیں بکریاں اس کے پیچے میں 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 کرتی جا رہی ہوتی ہیں وہ اپنا سوچ اپنا دماغ کچھ نہیں ان کو جس طرف چروہ لے جائے گا وہ چلی جائے گی میں میں بے بے کرتے کرتے آپ کا کیا خیال ہے خوش رہیے خوش رکھئے اس ویلاغ کو لائک کیجئے خدا حافظ